اللہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے تم اس پر صبر کر لو میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں انتظار کرنا مشکل ہے مگر اس انتظار کے بعد جو عجر تمہارے لئے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لئے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھونے لگا ہے اللہ کو ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارہ ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے کچھ تو اللہ کی رضا بھی ہوگی ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں ہوتی جس کو ہم نے بہت دیا ہے وہ یہ نازم جائے کہ ہم اس سے خوش ہیں اور جس کو نہیں دیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں دراصل دونوں کی آزمائش ہیں جب آرات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تحجد پڑھنے کے لئے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا کیونکہ ایک وقت بھی آئے گا جب سب چھوڑ دیں گے تب تمہیں اللہ ہی یاد آئے گا اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے غم اور پریشانی کا بصیرہ بھی ہوگا مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تب ہی تو سب وہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے ایک دن انہی ہاتھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو یہ مت سوچو کہ ہمارا مستقبل کیسے بدلے گا بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم بھی ابھی ہو تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے تحجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دعاوں کے جواب فوراں نہ ملے تو پریشان نہ ہوا کرو اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندے کو آزما کر ہی اس کی دعاوں پر کن فرماتا ہے تم نماز کے لیے وقت نکالو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاوں کا جواب نہیں آنے والا وہ ضرور بدلے گا تقدیریں اور آزمائش ختم ہو جائیں گی اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا اس لیے یقین رکھو اللہ کا فیصلہ کن لے کر آئے گا اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو جان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بہت پسند آ جائے انتظار کی عذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے تو یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعاوں کا جواب نہیں آنے والا وہ ضرور بدلے گا تقدیریں اور آزمائش ختم ہو جائیں گی مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی ہم بے فضول کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے اور نماز جیسی قیمتی چیز کی پروہ نہیں کرتے تھے اور یہ انجام ہے اس کو ضائع کرنے کا حضرت علی نے فرمایا تم اللہ کے گھر کو عبادت سے آباد رکھو وہ تمہارے گھر کو رحمتوں سے آباد رکھے گا نماز کو مت چھوڑو بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک ہو سکتا ہے تکلیف کے یہ آخری لمحات ہو اگلے پل اگلے لمحیں تقدیر کے پنوں پہ وہی درج ہوا ہو جس کے لئے تم نے صبر کیا ہو اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ مشکل آسان ہو جائے گی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا انسان کی وقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیں زبردستی اپنی جانب کھیچ لیتا ہے اللہ کے لئے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا پریشان رہنا چھوڑ دو اللہ سے جڑے رہو اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو تحجد اللہ کی طرف سے ایک کھلی دعوت ہے جس میں وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب پاس لاتا ہے بلاتا ہے میں نے گناموں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہستے دیکھا ہے کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوٹا تمہاری روح کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگے اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے بہترین ہم سفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال نہیں رکھنا چھوٹا اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھاتا ہے اللہ نے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجئے کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفہ مرغا کو حج کا رکن بنا دیا لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دیں آپ کیا ہیں کیسے ہیں اللہ کی ذات جانتی ہے جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں خجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکہ ہوتا ہے جسے قدمیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں پھر اکڑ کیسے جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے وہ عزماتہ ہی اس چیز سے ہے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں راستے بھی نظر آتے ہیں بس انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے درخت سے گرنے والا کوئی پتہ بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچائے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے بس تم اللہ پر یقین رکھو وہ پوری کائنات کا مالک تمہیں تھام لے گا ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑا ملاقات عروش پر تھی تو آزان بھی سنائی نہ دیتی تھی اب بچھڑے ہیں تو تحجد بھی ادا ہوتی ہے راستہ ایک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فیرون ڈوب گیا بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر ہونا چاہیے بڑا کمزور ایمان ہے نئی نسل کا ساز سے ہزاروں گانے پہچان لیتے ہیں لیکن تلاوت سے ایک سو چودہ صورتیں نہیں پہچان پاتے اعزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برایاں بھیلا دیں یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندہ ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا جب اللہ نے صورت آل عمران میں فرمایا ہے کہ دو کے دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو اس پر ایمان لانے والا شکر کیسے ہو سکتا ہے جیسے اللہ اپنے بندے کی پکارنے پہ فورا سنتا ہے ویسے ہی بندے کو بھی چاہیے کہ وہ آزان ہونے کے بعد نماز ادا کریں پکارنے 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 پ